حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے فرمایا اس کی اممہ کا یہ نہیں فرمایا اممہ اور بیوی کا کہتا ہے جی میں نے برابر برابر لے کے چلنا ہے برابر ہے ہی نہیں تو تو کیسے برابر لے کے چلے گا ہے ہی نہیں برابر بیوی اور ماں برابر نہیں برابر لے کے چلا جا سکتا مصطفیٰ کریم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا تو یا رسول اللہ عورت پر فرمایا اس کے خامد کا اس کے لیے کھانا کا با تو ہے اور تیرے لیے کھانا کا با تیری ماں ہے اب یہاں محول یہ بن گیا کہ برابر پہلے دو چھار پانچ دفعہ بی بی سے چگلیاں سن لیتے ہیں اممہ کی بلکہ کئی تو اتنے بیوکوف ہیں سکوٹر بھی ہوتے ہیں ماں باپ کی غیبتوں میں کہتے ہیں نہیں ممیہ کھانگا اممانو گل ٹھیک ہے تیری جو تو بھی کرنی صحیح ہے بات ابا جی ایسا ہی کرتے ہیں میں کروں گا بات اب تو وہ شروع ہو گئی اب تو کہے گا دروازہ بند ہو تو یہ دروازہ بند ہو سکتا اسے بتاؤ بیت اللہ کی طرف پیر نہیں کیے جا سکتے اور بی بی بھی یاد رکھے اگر آج وہ کسی کے بیٹے کے بارے میں بات کر لیا تو بیٹا اس کا بھی بیعا جائے گا زیادہ لمبا فرق نہیں پڑتا بیس بائیس سالوں کا پڑتا ہے فوری طور پر بدلہ مل جاتا ہے یاد رکھے اگر تو زندگی کے اندر صحیح رہے گی تو تیرے لیے بھی وقت صحیح آئے گا اور اگر تو بری رہے گی تو بھر تیرے حق میں بھی رویے سخت ہی آئیں ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اتنے بیمپور بچے کے ماں باپ کو آگے سے باتیں کریں کہانیاں سنائیں داستانیاں سنائیں عجیب تماش ہے نا کہ اب بچارے سرکاری اصفتال میں ایڈیا رگڑ کے چلے گئے اور جب ان کے انتقال ہو گیا اب پانچوں بیٹے کٹھے ہو گئے کہنے لگے برادری کو موں بھی دکھانا ہے تو چنے والے چاول نہیں پکا نہیں ختم شریف کوئی بوٹیاں ڈال لو لوگ کیا کہیں گے تو تجھے اب لوگ یاد آئے ہیں جب وہ بچارہ وہاں ڈاکٹر پوچھنی رہا تھا اس وقت لوگ نہیں یاد آ رہے تھے موسیقی